پیارے ناظرین اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو صحت اتا فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں چھوٹے پائے بنا رہی ہوں چھوٹے پائے چار عدد نمک ڈال کر اُبال لیے ہیں اور پانی الادہ کر دیا اس کا شوربہ پیاس ایک پیالی براؤن کر کے رکھ لیں تیل ایک پیالی ادھرک پیسٹ ایک ٹی سپون لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون سرخ مرچیں ایک ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ایک ٹیبل سپون حلدی ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پورڈر آدھا ٹی سپون نمک ایک ٹیبل سپون دہی ایک پیالی چھولہ جرالی ہے اب ایک پتیلی میں ہم تیل ڈال رہے ہیں تیل گرم ہوگا پھر ہم اس میں مسالہ ڈالیں گے سارے تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم نسل ادھرک پیسٹ ڈال دی ہے ہلکا سا بڑاون ہو گیا ہے اب ہم اس میں مسالہ ڈالیں لچے ڈالیں گے ڈھنیا نممہ ہلوی پڑھر گرہ مسالہ ہلوی پڑھر تھوڑا سا شور پڑھر ڈال رہے ہیں جو ہم نے اپا لے تھے پائے اس کا مسالہ بھونیں گے مسالہ ہلکا سا بھون چکا ہے اب ہم اس میں پائے ڈال کر بھونیں گے پانچ منٹ تک بھونیں گے ہم بھونئbait ہم ہم سا Boh že یاد دال کر سہلکہ پر سلایا ہے اب اس میں ہم زہنگی ڈالیں گے زہنگی ڈال کر پھوڑا سب ملے گئے دہی اور پیاز ڈال کر بھول لیے اب ہم اس میں شوربہ ڈالیں گے جو کبالہ کا پانی کبالہ پائے کا شوربہ ڈال دیا تھا اب ہم تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے تقریباً ایک گلاس اور اور درمیانی آج پر پکنے دیں گے دس منٹ کے بعد بلتے ہیں ناظرین آپ دیکھتے ہیں پائے تیار ہیں اب ہم چولہ بند کرتے ہیں اور ڈیش آٹ کرتے ہیں مزہدار پائے تیار ہیں آپ لوگ ٹرائے ضرور کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی